دوستو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ ہم چاہے اس کے بارے میں کتنی بھی باتیں کر لے پرنتو ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آتی آج کی آدمی تقنیق کو استعمال کر کے انہیں سمجھنا اور بھی کٹھین ہو جاتا ہے دوستو میں یہاں بات کر رہا ہوں بلیک ہول کے بارے میں جو کی سائد انترکس کی سب سے رہشیہ میں چیز ہوگی اکثر ہم بلیک ہول کے بارے میں کئی طرح کی دارنائیں اپنے من میں بنا لیتے ہیں اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ ساری کی ساری دارنائیں گلت ہے اور وہ حقیقت نہیں ہے بلیک ہول سے جڑے ایک اور وشے کے بارے میں آج ہم یہاں پر بات کریں گے اور وہ ہے دارک انرجی جی ہاں دوستو آپ لوگوں نے بلکل صحیح سنا ہم یہاں پر برمان کے دوست سب سے انجان چیزوں کے بارے میں آج کی اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے تو ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھنا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو حالی میں کیے گے ایک سروے سے یہ پتا چلا ہے کہ بلیک ہول سے بے حدی رہشے میں دارک انرجی نکلتی ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ایک بے حدی بڑا کلاسہ ہے کیونکہ اب تک ہم دارک انرجی کے سورس کو دوننا تو دور کی بات اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس کے علاوہ ویگینکو کے حساب سے اسی دارک انرجی کے قارن ہی آج برمانڈ اتنی تیجی سے فیل رہا ہے دوستو سننے میں تھوڑا عجیب ضرور لگے گا پرنتو برمانڈ کے فیلاؤ اور بلیک ہول کے بیچ ایک روچک سمند ہے جہاں ایک طرف برمانڈ کافی تیجی سے فیل رہا ہے وہیں دوسری اور انترکش میں بلیک ہول بھی اپنے اکار کو بڑھاتے جا رہے ہیں ایسے میں کچھ ویگینکو کو یہ بھی لگتا ہے کہ برمانڈ کے اس فیلاؤ کا کارن بلیک ہول کے کے اندر میں چھپا ہوا ہے یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ بلیک ہول کے ساتھ ساتھ برمانڈ بھی تیجی سے فیل رہا ہے اس لئے کئی بار بلیک ہولز کو ایکسپینشین انجن بھی کہا گیا ہے دوستو اکثر ویگینک لگاتار بٹ رہے برمانڈ کی تیورتہ کے پیچھے کے راج کو جاننے کے لیے اتسک رہتے ہیں پرنتو اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں پتا چلا ہے یہاں پر ایک بات گوھر کرنے والی یہ ہے کہ اب ویگینکو کو سائد پتا چل چکا ہے کہ یہ برمانڈ آخر کس کان سے بڑھ رہا ہے دوستو حالی میں کیے گئے کچھ نئے پریوگوں سے دارک انرجی اور بلیک ہولز کے بارے میں کچھ بے حدی خاص بات پتا چلی ہے ویگینکو کو دارک انرجی اور بلیک ہولز کے بیچ موجود ایک رشتے کے بارے میں پتا چل چکا ہے اس کے علاوہ یہ دونوں آپس میں مل کر کیسے کام کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی انہیں جانکاری مل چکی ہے دوستو ویگینک دو الگ الگ اکاس گنگاؤں کے کے اندر میں موجود دو الگ الگ بلیک ہولز کے وزن کو معاپ رہے تھے ان دونوں ہی بلیک ہولز کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ ایک بلیک ہول ہم سے بے حدی دور لگ بگ نو عرب پرکاس ورش دور اور دوسرا ہم سے بے حدی پاس میں موجود ہے پاس میں موجود بلیک ہول کافی زیادہ پرانہ ہے دور موجود بلیک ہول ہمارے لیے کافی زیادہ نیا ہے ویگینکوں کی معنی تو برمان میں جتنے بھی بلیک ہول موجود ہیں سب کا اکار لگ بگ سات سے بیس گناہ زیادہ بڑھ چکا ہے دوستو ان کے اکار میں اتنی وردی کیول اور کیول اکاس گنگاؤں اور شتاروں کو نگلنے سے نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ کچھ ویگینکوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ بلیک ہول شتاروں اور اکاس گنگاؤں کو نگلنے کے علاوہ اور بھی بہت کچھ چیزیں کھا رہے ہیں حالانکہ اس کے بارے میں ابھی تک کوئی پوسٹی نہیں مل پائی ہے ویگینکوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ برمان میں ڈارک انرجی بلیک ہولز کو دوسرے بلیک ہولز کے ساتھ جڑنے کے لیے بھی مدد کرتی ہے جس کے وجہ سے پل بھر میں ہی کئی بلیک ہولز اپنے اکار سے کئی گناہ زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں بلیک ہولز کے اس گنگ کو ویگینک آج بھی سمجھنے کا پریاض کر رہے ہیں اگر بلیک ہولز کے کے اندر میں واقعی میں ڈارک انرجی موجود ہے تب یہ خگولیہ ویگینک کے کئی بڑے بڑے سوالوں کو حل کر سکتا ہے اس کے علاوہ ہم اس سے گرتو آکشن بل اور اس کا برمان کے اوپر کس طریقے سے پرباو پڑتا ہے اس کے بارے میں بھی جان پائیں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بسیدنا ہی ہماری جانکاری آپ کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ایسی انٹریسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ڈیلی ڈوز بیکے کو سبسکرائب کریں